حضرت مولا علی کی جوزہ محترمہ جسے توری دنیا کے لوگ حضرت فاطمہ زہرہ کے نام سے جانتے ہیں آپ نے یہ نام سنا ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے تیرے بہت بڑا نام میں نے آپ کے ترمیان لیا یہ وہ فاطمہ ہے جس سے میرے آقا بڑی مقبت کرتے تھے بڑی مقبت کرتے تھے بہت سے واقعات ہیں اگر آپ کو بتاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا اس لئے آقا سب سے پہلے ذکر بھئے اپنے آقا کی اس چہیتی بیٹی کا کروئے اس کے بعد انشاءاللہ کسینات کی اشار آپ تک پہنچیں گے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر باوتے بندوں کے پاک پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کتنے لوگ ہیں جو بول کے سننا جانتے ہیں سبان اللہ بول کے جو سننا جانتا ہے وہ ہاتھ بھاگے بطر دیتے ہوئے ماشاءاللہ سب سبان اللہ بول کے سنتے ہیں میں مطلب بتاؤں اگر جان لے کی ذکر ایسے ویسے کا نہیں ہے امام حسین کی امی جان کا ہونے جا رہا ہے امام حسن کی امی جان کا ہونے جا رہا ہے مولا علی کی جوزے مطرمہ کا ہونے جا رہا ہے اب میں مطلب بتاؤں سمات کر لے جس کے دل میں جس کے دل میں جس کے دل میں جس کے دل میں تیری علف واقعی ہے فاطمہ صرف نام پہ مچھل جاؤ یا صرف نام پہ مچھلو فاطمہ کا نام سنتے ہی مچھل جاؤ جس کے دل میں 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 تیری علف واقعی ہے فاطمہ حضرت فاطمہ کی محبت جس کے دل میں بسی ہے اس کا معاملہ کیا ہے جب اگلا شیر آئے گا تو مچھل جائیں گے کہ جس کے دل میں جس کے دل میں جس کے دل میں جس کے دل میں تیری علف واقعی ہے فاطمہ اگلا شیر آئے گا جس کے دل میں 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 تیری علف واقعی ہے فاطمہ فاطمہ جس کے دل میں جس کے دل میں تیری علف واقعی ہے فاطمہ آپ کیا در رہے ہیں آپ بھی تو بولے اور دل سے جس کے دل میں 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 بہت اچھا مطلعہ اب تک پہنچا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک سارے لوگ اپنے ہاتھیں کو پیزاوے لہرہ کے بولو یا رسول اللہ کہ جس کے دل میں تیری علف واقعی ہے فاطمہ اس پہ واجب 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 پاک جنت ہو گئی ہے فاطمہ اس پہ واجب اس پہ واجب لارے تکیر ہاتھا کے دوا دیدے لارے تکیر لارے تکیر فیزان مختوب کائنار فیزان مختوب کائنار خواجہ کا ہردستان ان سے حضر بلسی شاہر حضر علیہ سلسلی کے بلا بس شاہی ریسی آمدرہ شاہی ریسی آمدرہ شاہی ریسی آمدرہ جس کے دل میں تیری ویل فات باقایی پاک پاک اس پہ واجب 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 پاک جنت ہو گئی ہے فاطمہ مجھے خواجہ اس قبیلے کا سب سے بڑا شیر آج سے پہ واجب میں پڑھ کر دکھاتا ہوں گھٹوہ میں مسلمے والوں اور دوروں طلاعہ سے تشریف لانے والوں آپ سن کے بتانا اگر شیر اچھا ہو تو آپ کا تعلیم اس قبیلے کا سب سے بڑا شیر فاطمہ کا مقام کیا ہے فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے اس شیر سے اندازہ لگا لے اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں کیا اپنی نظروں اپنی نظروں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں اے ہلے مہشر سے کہے گا کل خوڑا یہ حشر میں کہ کیا حضرت فاطمہ کے پاس اولاد نہیں تھی میں نے سوال کیا حضرت فاطمہ کے پاس اولاد تھی یا نہیں وہ بھی ایسی اولاد جس کا کوئی جواب ہی نہیں کوئی جواب نہیں تو کیا فاطمہ نے کہا کہ میری پاس اولاد ہے بچے چھوٹے ہیں میں کیا کروں یہ کام نہیں کر پاتی نماز نہیں کر پاتی ایسا کہا تھا میری ماں بہنوں شیر پل لو اسی فاطمہ کی تم غلام ہو آج تم بہانے کرتی ہو میرے پاس بچے ہیں جب میں کھلے نماز نہیں بڑھتے ہیں اسی فاطمہ کی کنیز ہو تم اس فاطمہ کی عبادت کا عالم دیکھیں اب اے گی ہی سجے تے میں تے دے کوٹوہ بانو زور سے بول دو سبانتا اے گی ہی سجے تے میں تے دے اے گی ہی سجے تے میں تے دے زادہ ہو جاہتی تمام اے گی ہی سجے تے میں تے دے اے گی ہی سجے تے میں تے دے اے گی ہی سجے تے میں تے دے مرحبا کیا خوب تے دے مرحبا کیا خوب تے دے مرحبا کیا خوب تے دے پندگی ہے فاطمہ مرحبا کیا خوب تے دے مرحبا کیا خوب تے دے پندگی ہے فاطمہ نعرہ وہاں سے بلند ہونا چاہیے کوئی شک نعرہ لگا رہا تھا کھوئے ہو کر کے پھر سے نعرہ لگا رہا ہے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے اب ایک شیر اور سنیں سنیں گے ہم نبی کے عاشق ہیں نبی کے سہدائی ہیں نبی کے دیوانے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا آقیبہ کیا ہے آلہ حضرت کا وہ شیر کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے حیدے نور تیرا سب کھرارا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیں اور یہ شیر کھریں ہم نبی کے ہم نبی کے چانے والوں کا یہ ایمان ہے اور جن جن کا ایمان ہے جن جن کا عقیبہ ہے مجھے امید ہے کہ کوئی ساموش نہیں بٹھے گا کہ ہم نبی کے ہم علی کے ہم نبی کے چانے والوں کا یہ ایمان ہے ہم نبی کے چانے والوں کا یہ ایمان ہے تیرے خرکہ تیرے خرکہ تیرے خرکہ پچا پچا تو ولی ہے پاک نبی کے نبی کے نبی کے نبی کے خاندانِ مصطفیٰ اُرسِ مقد فیضانِ حضرتِ بلخی شاہ رحمد اللہ علیہ بچا بچا دو ولی ہے فاطمہ تیرے خرکہ بچا بچا دو ولی ہے فاطمہ تیرے خرکہ بچا بچا دو ولی ہے فاطمہ سنی غریب مسلمانوں رب کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کیا کرو کہ اللہ تیرے خرکہ مجھے غریب بنایا ہے ارے شکر ادا کیا کرو یہ غریبی اگر ولی بھی ہے ہم تو کہاں سے ولی بھی ہے سنو اور خوش ہو جاؤ جو رب سے شکایت کرتے ہو نا پروردیگا کیونے تمہیں گریب بنایا ہے یہ بند کر دو لیکن سوچ لو اگر یہ غریبی ولی بھی ہے تو ہمیں کہاں سے ملی ہے اب میں کہتا ہوں اس لیے اپنی غریبی اگر سچا شیئر ہو تو دعاوں کا تعلیق دیکھیں گے بڑی بھائی اس لیے اپنی غریبی بھی پہ بہت نازا ہوں میں جو بہت بڑا امیر ہوگا اس کا مون تو لڑکا رہے گا لیکن جو غریب ہوگا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ تو خوش ہو جائے گا اس لیے اپنی قریبی اس لیے اپنی قریبی بہت نازا میں اس لیے اپنی قریبی اس لیے اس لیے اپنی قریبی پہ بہت نازا ہوں میں کیوں کی تیرے گھر سے تیرے گھر سے تیرے گھر سے ہو کے ہی غر پت چلی ہے فاطمہ تیرے گھر سے تیرے گھر سے تیرے گھر سے تیرے گھر سے ہو کے ہی غر پت چلی ہے فاطمہ تیرے گھر سے ہو کے ہی غر پت چلی ہے پت ما ہم چاہیں گے شیر کا آپ پھر سے استقبال کر بہت بہت شیر ہے جناب احسان شاکر صاحب یقینا بہت اچھی فکر دیا ہے ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے گا قسم خدا کی خدی کا ہے نشہ وہ سونا ڈھوم لیتے ہیں خدا والے کہیں خاکی بچھاؤنا ڈھوم لیتے ہیں مسلسل فاطمہ کے گھر میں جب پھولا نہیں جلتا علی اس کی کشا مسجد کا کھونا ڈھوم لیتے ہیں ہاتھ بھا کے استقبال کیجئے نار سانت خاندان مصطفی عزمت ورخی شاید اسلام جناب شاید شاید آزم لہی شمز کلکتبی صاحب تشریف لے آئے میں استقبال کرتا ہوں لیکن بہت اچھا شیئر بہت بڑا شیئر آپ نے سمار کیا بڑی محبت اسے پھر حکم ہو رہا ہے میں اس شیئر کو پھر بتا ہو اگر زحمت نہ ہو تو زور سے بول سبحان اللہ اور زور سے بول یار رسول اللہ اور زور سے بول سبحان اللہ اب محبت کے ساتھ پھل دیں شیئر دیں اور محبت سے بول سبحان اللہ اس لیے اپنی غریبی کسی لیے اپنی غریبی بے پھوٹ نازام میں کسی لیے اپنی غریبی بے پھوٹ نازام میں کیوں تیرے خر سے 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 ہو کے ہی غر پت چلی ہے ساتھ ماں تیرے خر سے تیرے خر سے تیرے خر سے ہو کے غر پت چلی ہے بات ماں زور سے بولو زبان اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ اب میں ایک کلام کے کچھ اشار پہنچا رہا ہوں یہ جان لیں کہ اس کلام میں وہ خاشیت ہے بہت رنگ رنگ کہ ایک عاشق رسول ہے اس کو یا لگ دونے ایک دیوانہ رسول ہے وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی ارضی اپنی خواہش اپنی تمنا پیش کر رہا ہے تو کس انداز سے پیش کر رہا ہے اور کیا کیا کہتا ہے سن لیں انشاءاللہ آپ بھی بیٹھے نبی کے عاشق نبی کے دیوانے ہیں اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہوگی یہ خواہش ہوگی یہ عرض ہوگی تو مجھے اقین ہے کہ ہر شخص بولی گا تیار ہیں آپ تیار ہیں کتنے لوگ تیار ہیں آپ کا